اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آپ کو بتاؤں گی سورہ مائدہ کو ہم کمپلیٹ کریں گے سودہ مائدہ میں آخر کے یعنی جو پارہ نمبر چھے اور سات کے شروع میں جو مطلب ختم ہوتی ہے ارتالیس سے ایک سو بیس آیات میں جو اہم سوالات اور احکامات ہیں آج میں ان کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے جی سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہے جی سورہ مائدہ میں قرآن مجید کو ڈیš کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں قرآن مجید کو محافظ کہا گیا یعنی کہ یہ پچھلی کتابوں کی طرح ضبور انجیل انت سب کی کیا کرتی ہے حفاظت کرتی ہے اور اپنی بھی حفاظت کرتی ہے تو اس لیے جی قرآن مجید کو سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے محافظ کہا ہے اگر سوال ہے جی ڈیش کی پیروی سے اللہ تعالیٰ نے منا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی خواہشات نفسانی خواہشات کی پیروی سے منا فرمایا ہے اس کے علاوہ یہ موقع اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جاری تھی یا ان کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کی لالچیں دی جاری تھی کہ وہ نبوت چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرف آ جائیں کفار مکہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کسی بھی منافر کی یا کافر کی یا پھر کسی بھی جو مشرقین مکہ ہیں ان کی کسی بھی خواہش پر پورا نہ اتریں ان کی کسی بھی خواہش کی پیروی نہ کریں ٹھیک ہے جی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی سے اجتناب کرنا چاہیے سوالہ جی بھلائیوں میں ڈیش لینے کی کوشش کرو بھلائیوں میں سبقت لینے کی کوشش کرو یعنی کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو جلد اس جلد انجام دیں یا اس کو جلدی کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ سبقت میں آسکیں یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا یہ نہیں بلکہ جو اگر آپ کوئی بھلائی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سبقت کریں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ہم سے دین کو مزاق بنانے والوں سے ڈیش مت کرو دین کو مزاق بنانے والے کون سے لوگ ہیں مشرقین مکہ کا اس طرف کا ذکر ہے اس کے علاوہ جی منافقین جو تھے اور اس کے علاوہ جی بنی اسرائیل جو کہ اسلام کو یا جو کہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کو کیا کرتے تھے مزاق بناتے تھے اس میں سوالات کرتے ہوتے تھے اور اس کے اندر مین میخ نکالتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے دین میں مزاق اڑائے یا تمہارے دین کا مزاق اڑائے ان سے ہرگز دوستی مت کرو یعنی کہ ان کو اپنا دوست نہ بناو توالے جی اللہ کی لانت ڈیش پر ہے اللہ کی لانت ملافقین پر ہے منافقین یہاں پر کون سا منافقین کا ذکر ہے یہاں پر مشرقین مکہ کے منافقین کا ذکر ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے علاوہ جی وہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بھی ساتھ تھے ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو ہے ڈپلومیسی تھی یا ڈپوکریسی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لانت فرماتا ہے منافقین کے اوپر اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف امر بالمعروف نہیں المنکر کا جو خاص ذکر آیا ہے وہ چوتھے پارے میں آیا ہے ٹھیک ہے سورہ آل عمران میں اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور ہر انسان کے اوپر بحیثیت مسلمان یہ فریضہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ فرض ہے اس کے اوپر فرض ہے یہ چیز اگر ہم کسی کو برے کام سے نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے اگری کرتے ہیں تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گناہ میں مطلب کی کنسیدر کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی برے کام سے نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے ہم عمل بر معروف کے اوپر کام نہیں کرتے یا ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف گھروں کی ورانی دیش سے دور ہوتی ہے گھروں کی بنانی تلاوت قرآن پاک سے دور ہوتی ہے کیونکہ جو شیعتین ہوتے ہیں بلائیں ہوتی ہیں وہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے کیا کر جاتے ہیں گھر سے بھاگ جاتے ہیں اس لیے جی گھروں کی بنانی کو دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک سے ہمیشہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے اپنے دن کا اور اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کو لگانا چاہیے اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مشرقین مکہ اور کافروں کی جو ہے وہ پیروی نہ کریں اس کے علاوہ جی گمراہ لوگ جو ہیں ان کی پیروی سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے اس کے بعد جی سوال ہے حافظ قرآن قابل ڈیش ہے حافظ قرآن جو ہے وہ قابل عزت ہے اس کا ذکر جی سوہ مائدہ میں کیا گیا ہے کہ انسان کے جس دل میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے وہ قابل عزت ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا جنت کی خوبصورتی میں ڈیش اور ڈیش سے اضافہ ہوتا ہے جنت کی خوبصورتی جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کی جو خوبصورتی ہے وہ اللہ کے دیدار اور نیک صحبت سے ہیں نیک صحبت سے مراد ایسے لوگ جو کہ معتبر ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہوتے ہیں صرف ان کو ہی جنت ملے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے معتبر لوگوں سے ہی جنت کا وعدہ کیا ہے یعنی کہ جو گناہکار ہیں ان کو جنت اسی لیے نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کی خوبصورتی کے لیے جنت کی خوبصورتی کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ مقرر کر رکھی ہیں ایک اللہ پاک کا دیدار اور دوسرا یہ کہ نیک صحبت ہر انسان کی جو ہے وہاں پر نیک صحبت ہوگی اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلے سوال ہے جی حلال کو ڈیش کرنا منع کیا گیا ہے حلال کو حرام کرنے سے منع کیا گیا یعنی کہ اگر کوئی چیز ہمارے اوپر حلال ہے اس کو حرام کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانیت کی ہے یعنی اس چیز سے منع فرمایا ہے اگلے سوال ہے جی ڈیش کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے قسم کا ذکر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے قسم جو کہ ہم کسی کی بات کو یقین دلانے کے لیے کسی کی بات کے اوپر مطلب کسی بات پر زود دینے کیلئے کہتے ہیں قسم کھاتے ہیں تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں موجود ہے اور اس کے بعد جو ہے قسم کے کفارے کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلی بات یہ ہے کہ قسم کو جو ہے وہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا یعنی کہ اگر آپ کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کو پورا کریں اور اگر آپ اس قسم کو توڑ دیتے ہیں یا بالفرض وہ آپ سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر سورہ مائدہ میں کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر قسم جو ہے وہ آپ سے ٹوٹ جائے یا آپ توڑ دیں تو اس کا جو ہے وہ کیا کفارہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے کفارہ بتا دیا گیا ہے اچھا اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مساکین کو کھانا کھلانا اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو کپڑے دلوانا اس کے علاوہ جی خلام ازاد کروانا اور تین دن کے روزے رکھنا تین دن کے مسلسل روزے رکھنا جو ہے وہ قسم کا کفارہ ہے یعنی یہ قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف تقویٰ اور ڈیش کا رویہ اپنا ہے تقویٰ اور احسان کا رویہ اپنا ہے اب احسان کیا ہوتا ہے کسی کو بلا غرض یا کسی بھی اپنے بغیر انٹرسٹ کے ہم اس کا کام کر دیں یا اس پر کوئی ایسی چیز مطلب کہ ہم اس پر احسان کر دیں تو مطلب یہ احسان لفظوں میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگلا سوال ہمارا ہے احرام کی حالت میں ڈیش کرنا حرام ہے اچھا جی یہ حکم بھی جو سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جو ہے وہ منع ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے انسان کو روک ہے جب وہ احرام بان لے حج کے دوران تو وہ شکار نہیں کر سکتا اس کے بعد جی اگر شکار کر لے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ اسی طرح کا جانور اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اور یہ جانور جو ہے دو عادل لوگ جو ہوتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ شکار جس جانور کو ہے وہ اسی جانور سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جی روزے رکھنا اور مساکین کو کھانا کھلانا اب یہ جو ہیں کنڈیشنز ہیں یعنی کہ تین کفاریں ان میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر احرام کی حالت میں آپ سے شکار ہو جائے اگلا سوال ہے جی ڈیش کا سکار احرام کی حالت میں حلال ہے اللہ تعالیٰ نے خشکی کا شکار جو ہے وہ احرام کی حالت میں حرام فرمایا ہے جبکہ سمندری شکار جو ہے اس کو حلال فرمایا ہے ٹھیک ہے جی یہ سب سے خوبصورت جو مجھے ایک احکام ملا تھا یہ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ چیز لگی تھی میں نے آپ سے ایسا شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی جی کہ سور مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رحمت جو ہے میری رحمت جو ہے وہ میرے غزب پر مغلوب ہے یعنی کہ میرا غزب جو ہے وہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا میری رحمت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرے غزب پر مغلوب آ جاتی ہے میرے غزب پر اثر انداز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف دین کے معاملے میں زیادہ ڈیش کرنا منہ ہے دین کے معاملے میں زیادہ سوال کرنا منہ ہے یعنی کہ جی اصحابہ کرام کے لئے یہ بیسکلی نازل کیا گیا تھا لیکن اب جو ہے تمام مسلمانوں پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہئے اگر آپ کسی سے کوئی دین کی بات سیکھ رہے ہیں تو اس سے سوال پر سوال مت کریں کیونکہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے اس چیز پر زچ ہو جاتا ہے سوال پر سوال کرنے سے آپ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جی جو زیادہ تر سوال ہیں زیادہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ایک اور امپورٹنٹ احکام جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے گواہی دینے کا حکم بھی جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے اگر آپ کسی کے اوپر گواہ بنتے ہیں تو اس کو گواہی کو ادا کرنا آپ کے اوپر ایک فرض ہے ٹھیک ہے جو اس سے انکار کرنا بھی کیا ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے آہی ڈیش سے منع کیا ہے گواہی کو چھپانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی چیز پر گواہ ہیں تو اس کو چھپائیں مت اس کی گواہی جو ہے وہ دین بے شک جو بھی آپ کے ساتھ ہونے والا ہو گواہی سے کبھی بھی انکار نہ کرے مائدہ کی اختتام پر ڈیش کا ذکر ہے سورہ مائدہ کی اختتام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کل پہلے ذکر کیا گیا ہے حضرت مریم پر لگی جانے والی تحمتوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد ہواریوں کا ذکر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارا اگلا قویسٹن ہے قیامت کے دین ڈیش فائدہ دے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دین انسان کو اس کی سچائی فائدہ دے گی یہ تیزی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر میرے سے کوئی غلطی کوتا ہی یا کسی لفظ کی غلط بیانی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ سب بھی مجھے معاف کیجئے گا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایے جزاک اللہ اللہ حافظ